بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر بڑا فیصلہ اور اس بڑے فیصلے میں بڑے نام بڑی حلچل اور طریقہ انصاف کے لیے بڑی خوشخبریاں جلسوں کی اجازت بھی مل گی دس گناہ بڑے جلسے بھی شروع ہونے جا رہے ہیں الیکشن کی کمپین چلانے کی اور یہ آپ کو پتہ ہے بیریسٹر گوھر صاحب نے خوشخبری سنائی ہے آپ کیا واپسی ہوگی وہاں سے ڈیل کی نئی کوشش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر آپ کو بتاتا چلوں جو ہندوستان پتھان کورٹ کا معاملہ تھا اس کا جو موسٹ وانٹڈ کہتے ہیں نا بڑا ٹارگٹ وہ ایک تفاہ پھر انہوں نے پاکستان میں گھس کر فجر کے واقع سیالکورٹ ڈسکا میں اڑا دیا یہ بندہ چھوٹا شاید بھائی کے نام سے مشہور تھا سیالکورٹ سیکرٹر کا کمانڈر بھی تھا دوزار سولہ میں پتھان کورٹ حملوں میں مطلوب بھی تھا اور اس نے ہندوستان کے ساتھ آپ کو پتا ہے فوجی وہاں پہ کام آئے تھے اسے انیس سو چورانوے میں گرفتار کیا سولہ سال جیر کارٹی اور دوزار دس میں اس کو واگا باڈر پر رہا ہی انیس سو ننانوے کی کندھار کی جو فلم بنی ہے وہ بھی اسی شخص پہ ہے ہندوستان نے بلائی ہے بڑا مطلوب شخص تھا اور اسے جس طرح انہوں نے ہندوستان نے پاکستان کے اندر گھس کر اپنا ٹارگٹ بڑایا یہ بڑا خطرناک معاملہ بڑے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں جو اہلکاروں کی اور اداروں کی جو پرفارمنس ہے اس پہ اور تحریک انصاف کی جان چھوڑ کے اب اصل کام پہ انہیں جانا پڑے گا ہر صورت میں اس کے علاوہ دیکھیں لاہور میں عوام سڑکوں پر میڈیا نے مکمل بلیک آؤٹ کیا یہ بھی موسن نکری کے خلاف بڑے ہائی لیبل پر کام چل رہے ہیں ابھی اس کے علاوہ بریسٹر شاہین صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی جو ملٹری کورٹس ٹرائل چل رہے ہیں اس میں خیبر پختون کا ایک ستنہ سال کا بچا اور لاہور کی پچتر سال کی عورت اور اس کے علاوہ عمران خان سمیت اب یہ معاملات ادھر چل رہے ہیں اور ہندوستان کیا کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جو بڑا فیصلہ سپریم کورٹ کا اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مہینے سے فضاء بنائی جا رہی تھی جی کہ نواز شریف آ رہا ہے پہلے نواز شریف لندن سے سعودی عرب سعودی عرب سے دبائی اور پھر سیدھا جاتی عمرہ وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس حلف اٹھائے گا لیکن دیکھیں ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے دوسرا انسان ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے تو وہی ہوا جو اللہ کو منظور ہے نواز شریف کی سعودی عرب میں اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ وفود کے ساتھ ملاقاتیں تیہ تھی یہ بات عظم چودری صاحب نے بھی بریک کی اور یہ معاملات بلکل وہی تھے لیکن جو میڈلیز کے حالات ہوئے تمام ملاقاتیں کینسل ہوئیں اور ادھر دیکھیں فیصلے سارے بدل گئیں یہ اللہ کے پلان ہے سپریم کورٹ نے پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ دیا اس پہ اب قانون کیا ہوگا نواز شریف کی نائلی کا فیصلہ برقرار رہے گا ماضی کے تمام کیے گئے فیصلے ایسے ہی رہیں گے آسان الفاظ میں وہ شیرفزل کا جو جملہ ہے کہ پروگرام وڑ گیا یہ بات وہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں سعودی عرب اور چین یہ کبھی بھی نواز شریف کا قبول نہیں کر سکتے تھے جس طرح مغربی دنیا میں بدلتی ہوئی سیاست ہے میڈلیز کے حالات ہیں اور خطے کی سیاست ہے چین ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران ہے یہ روس ہے یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے نواز شریف کے یہ امریکہ نواز پالیسی میشت ایسے چلانا ان سے پیسے مانگنا علاقے کے مفاعت کا خیال یہ نواز شریف کے بس کا کام نہیں ہے اب پاکستان کو نواز شریف جیسا لیڈر نہیں چلا سکتا یہ حالات بالکل دنیا کی حالات بدل چکے ہیں اسی لئے جو فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل حالات کو دیکھتے ہیں اس قانون کے نام پہ جو فیصلے تھے وہ سب کو پتا ہے آپ کو یہ نواز شریف کی تحیات نہلی برقرار رہی گی اب ان لوگوں کا منصوبہ دیکھے کیا تھا میں وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ایک مہینے سے فضاء بنائی ہوئی ہے کہ جی نواز شریف ائرپورٹ پر اترے گا گرفتاری دیں گے مجھے گرفتار کرے ہتھکڑیاں لگائیں وہ کلپ میڈیا میں لگاتے ہیں کوئی روتا کوئی پیٹتا کوئی تصویریں لگاتا کوئی دودھ فیڈر کی بوتل اٹھا لاتا کوئی وہ بوٹی بریانی چکن کی بوٹی سوری بریانی کی نہیں اپنے موں میں کھاتے ہوئے بتاتا دیکھیں جی ہم نواز شریف کے بغیر آپ زندہ نہیں ہیں مجھے بھی جیل میں ڈالوں یہ سورے چینلز میڈیا کے جنہیں پیسہ مال لگایا گیا یہ دکھاتے بار بار وہ کلپ روک روک کے بریکنگ نواز شریف مظلوم ہے یہ مجرم چار سال کے بعد گرفتار ہونے آئے چودہ سو ساٹھ دن کے بعد چار مہینے کے لئے گیا تھا ہتھکڑی لگا کے بیمار ہے جی لڑا رہا ہے پھر پاک فوز زندہ باد نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگتے جیل میں لے کے جاتے وہاں سے پھر اس کو رہائی ملتی وزیراعظم ہاؤس جاتا لیکن نواز شریف کو جو چیز سمجھ نہیں آئی کہ چھوٹا بھائی وارداد کیا کر رہا ہے یہ گجرم والا جب آپ کو پتا ہے جب نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی آئے اس کے بعد معاملات سب بدل گئے تھے نواز شریف کی پارٹی پر شہباز شریف کا قبضہ ایک مہینے سے پہلے سے ہو چکا ہے یہ مکمل سیٹنگ کر چکی ہے اپنی نواز شریف کے نام پہ جو بچا کچھا ووٹ رہ گیا ہے یہ صرف چھوڑا نہیں جا سکتا پارٹی نہیں چھوڑ سکتے اپنی پارٹی نہیں بناسے انہوں نے دیکھا جو تحریک انصاف سے نکلیں ان کا کیا انجام ہوا ہے جانگیر ترین سے لے کے پرویس خٹک تک دیکھ لیں نہ دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر نہ گھاڑ تو یہ شہباز شریف کے ساتھ ہی سیٹنگ بنی ہوئی تھی اب جسٹس قاضی فائز صاحب جو پچھلے دنوں سے اس کیس کو لے کر چال رہے تھے اس نے بڑی جلدی نپٹایا یہاں ان کی تعریف کرنی چاہیے کیس جلدی نپٹانے پر کریڈٹ دینا چاہیے بڑا مزاک روڑایا کہ ان کا اس میں کوئی شک نہیں لائیو ٹرانسمیشن انہوں نے تخیر پی ٹی وی کا شکریہ ادا کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں نواز شریف کے لندن روانگی کے ساتھ رجیم چینج کا اگلا تحفہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں نولی کے ہاتھ میں ایسے شہب پکڑایا گئے انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سترہ لوگوں کا پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون جو سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا یہ یاد رکھیں کہ اب لنگڑی لولی ٹوٹی پھوٹی کمزور پارلیمنٹ بھی لنگڑے لولے قانون بنا کر چلائے گی یہ بڑا اہم معامل ہے کیونکہ آگے جو حکومتیں چلیں گی وہاں پہ بھی یہ واردات کرنے کی کوشش کریں گے نواز شریف کو یاد رکھے پانچ صفر کے مقابلے میں سپریم کورٹ کے ججز تین ججز نے سنا تھا فیصلہ پانچ نے فیصلہ دے کے کہ اس کی اپیل کہ ہی نہیں ہو سکتی تاہیات ناہل ہے سب سے بڑی عدالت کا اب یہ جو فیصلہ آیا ہے وزیراعظم بننے کا خواب آپ خاتم سمجھیں اس کا مجلدی سے اگر آپ کو ترجمہ آئے جو فیصلہ آیا ہے جو لوگ سوچ رہے کیا ہے پھر اس میں تین اہم نکات تھے ایک اہم نکتہ تھا جس میں آٹھ ججز ایک طرف سات ججز ایک طرف اور یہ جو سات ججز تھے میں چیف جسٹس بھی شامل تھے یہ ہمیشہ سے وہ ججز ہے جو نون لی کو رلیف دیتے تھے سردار تارک مسود امین الدین خان جمال مندوخیل زفرالہ خان اور جسٹس مسارت حلالی یہ وہ سات ججز تھے انکلوڈنگ چیف جسٹس نواز شیف کی نائلی پر جو اپیل کا حق دینے پر راضی تھے جانگیر تنین کو بھی یوسر وزا گلانی کو ان تمام لوگوں کو دوبارہ سیاست میں لے دوسری طرف جو آٹھ ججز تھے جنہوں ان آٹھ ججز میں سب سے اہم جاج یعیہ افریدی یہ قاضی فائز کے کیمپ میں سب کو پتا ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں دو کیمپ تقسیم ہے یہ مانے نہ مانے تسلیم کرتے بھی ہیں ویسے خود بندیال صاحب نے بھی مانا ہے یہ یعیہ افریدی صاحب ان کے قاضی فائز صاحب کے ساتھ تھے اگر وہ اس فیصلے پر ان کو یہ نرو دے دیتے تو آج نواز شیف صاحب ہو سکتا ہے کل صبح پاکستان میں آ جانا تھا لیکن یہ یعیہ افریدی نے ساری گیم بدلی نرو کا حصہ بننے سے انکار کیا نواز شیف کے لئے مشکلات برقرار رکھیں اور اب نواز شیف کی وطن واپسی بہت مشکل میں باقی اس فیصلے کے جو دو نکات ہیں وہ دیکھیں اس قانون میں آتے ہیں مثلا دس ججز ایک طرف پانچ ججز ایک طرف اور انہوں نے وہی معاملہ کیا کیا یہ قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اسے برقرار رکھنا چاہیے تو اس کے فیصلے میں ظاہر اکسری ہے نکاح رکھنا چاہیے دوسرے نکتے میں نو ججز ایک طرف چھے ججز ایک طرف وہ بھی ان کی مرضی میں پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواست ہیں وہ مسترد کریں نو ججز نکاح کریں چھے انہیں نے کہا وہ بھی اٹھئی گئے جسٹس اب دو ججز نے یو ٹرن بھی لیا ہے ویسے یہ بھی یاد رکھے گئے اپنے پرانے پچھلے فیصلے سے چینج ہوئے یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہیں بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ تمام فریق راضی ہیں فیصلہ جیساں چال رہا تھا میں سن رہا تھا میں نے کہا یہ تو مطلب بارداد ہوگی شاید اب جو بھی یہ بارداد کریں دیکھیں اب عمران خان کے اگر کیسز میں نائلی کہتا ہے تو وہ عمران خان کا کیس اب آنے والے یہ ماضی کے جتنے فیصلے اب نہیں نواز شریف کا گلانی کا اور ان لوگوں کا فیصلے نہیں اس میں آ سکتے جنہوں نے مٹھائیاں خریدی ہیں وہ واپس کرے جنہوں نے کھائیاں وہ الٹیاں کرے مرضی ان کے اپنی چیف جسٹس کے اختیارات سے دیکھیں قوم کو کوئی مسئلہ نہیں وہ سو موٹو لیں کیلے لیں تین لیں وہ کوئی لوگوں پر وہاں نہیں یہ کیس صرف نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے آٹھ ججز نے یہ کام کیا یہ بل دیکھیں اسیمبلی سے منظور کروا کہ انہوں نے صدر کو بھیج کی اپنی طرف سے ساری بارداد کر دی تھی قاضی صاحب اس وقت فل کوٹ میں بندیال صاحب کے بیٹھتے نہیں تھے لیکن یہاں انہوں نے فل کوٹ تین سینئر ججز از خود نوٹس کا فیصلہ بھی کی آپ تیس دن کے اندر اپیل کا حق ہوگا چودہ دن کے اندر سمات بھی ہوگی تو قاضی صاحب سے لوگوں ان کو بڑی امید تھی نون لکھو نواز شریف صاحب کو بڑی امید تھی اور قاضی صاحب نے کوشش بھی پوری کی اپنی طرف سے لیکن کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے اس بل کو قانون قرار دے دیں نہیں سب سے بڑا بلندر تھا لیکن چلے اصل معاملہ دیکھیں رجیم چینڈ والے جیتے ہیں انہارے لوگوں نے تو یہ دیکھنا ہے سوال ہی سب سے بڑا یہ تھا اور نواز شریف آپ کو پتا چل گئے تھا کال سے میں نے آپ کو اٹھالیس گھنٹے کا بتایا تھا جلسے جلوس کال سے انہوں نے ختم کر دیئے تھے تو یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا اگر یہ ان کے حق میں آتا جلسے جلوس سب سے پہلے شروع ہوتے اب نواز شریف صاحب کی کو ہٹا کے شہباز شریف پر نظریں لگیں ہوئیں فضل و ریمان سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ اب معاملہ آگے چلے گا بہرحال ان پر تھوڑی دیر کلیمٹی پا کے آگے چلتے ہیں عدالت نے اچھے فیصلے بھی دیا سنادہ دہشتگردی عدالت نے سنم جاوید اس کی زمانت منظور کر لی یہ بڑا اہم اور بڑا اچھا فیصلہ اسی طرح سائفر اور کیس میں اچھا فرد جرم کا جو معاملہ ہے ٹرائل کورٹ کا حکم اسے عمران خان اسلامباد میں چیلنج کیا آئی کورٹ میں اب نو اکتوبر کو آپ کو پتا ہے خصوصی عدالت کا یہ فیصلہ کال ادم قرار دینے اور فرد جرم کو نکالنے فرد جرم نہیں لگنی چاہیے مطلب یہ شرفظل مروت نے کیس ڈالا ہوئے ختیجہ شاہ کے کیس میں بھی عدالت نے کہا کہ اتجاج کرنا حق ہے کوئی غیر قانونی بات ختیجہ شاہ کے کیس میں نہیں ہے نظر نہیں آئی یہ فوج میں بغاوت کرانے والا معاملہ نظر نہیں آرہا لیکن پانچ مہینے سے بے گناہ عورتوں کو قید کیا ہوا ہے اسی طرح عمران خان کو دوبارہ ڈیالا میں وہی پرانی آفنیں دے جا رہی ہیں کہ جی معاملات وہی مطالبات وہی صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف پارٹی کسی اور کو دیں پیچھے ہٹ جائیں پانچ سال کے لیے چپ ہو جائیں پھر آپ کے تین مہینے بعد کیسز ختم کر دیں گے عمران خان کا وہی جواب ہنسی مطلب پتلی گلی پکڑو یہ اٹھالیس گھنٹوں میں ہونے آپ کو بتا ہے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بہت رہنا تحریک انصاف کو بارال ایک جلسوں کی جو اجازت مل گئی بڑا معاملہ ہے ایک دفعہ تحریک انصاف صرف ایک دفعہ اگر اپنا ایک جلسہ کر کے عوامی طاقت سامنے لے آئی ایک جلسے سے دوزار گیارہ میں ایک ہی جلسہ ہوتا اگر آپ کو یاد ہو تحریک انصاف کا سب کچھ کیسے بدلا ابھی پشاور کے جلسے میں بھی کہا جا رہے ہیں ریلیوں کے بارے میں ورکر کنونشن کے ظلئی انتظامیاں کہہ رہی تھی ہمیں اطلاع انہوں نے دینی پراپر اجازت ہم سے نہیں لئی تو اب پشاور کی ظلئی قیادت نے کنونشن کی بقاعدہ اجازت مانگی ہے اب بقاعدہ انتخابی مہم کی آپ کو ہوتا شروع کرنی ہے چودنا اکتوبر کو ورکر کنونشن وہاں سے ان کو شروع ہوگا اس کے حوالے سے درخواست دی اگر یہ منظور ہوتی ہے جو لگتا ہے ہو جائے گی تو ڈیپٹی کمیشنر اگر مستینہ کریں تو یہ پرحال دیکھیں گے اس پر ہوتا گیا کیونکہ یہاں پر پل پل چینج ہوتی ہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں پشاورہ کورس پر کیا ایکشن لے گی وہ بھی نظر آ جائے گا اسد عمر کا صبح ایک بیان آیا تھا اس پر میں نے تھوڑی سی بات کی تھی اس نے کہا کہ میں کسی ایسی میٹنگ میں نہیں تھا جس میں مجھے یہ نہیں پتا اس نے بڑے ارام سے اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیا شہباز گلنس کی بڑی بات کی بڑی اچھی بات کیجی کہ یہ دیکھیں میرا جو ذاتی خیال ہے میں نہیں مانتا اسد عمر کو کسی صورت میں اس کی وجہ یہ کہ یہ جنرل سیکرٹری تھا تحریک انصاف کا مین سب سے مین بندہ اسے کھل کر کہنا چاہا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں یہ کہہ رہا ہے میں کسی ایسی میٹنگ میں شامل نہیں تھا یہ معاملہ درست نہیں ہے اپنی ذات کو بچانا اسد عمر کی ذات کوئی ویلیو نہیں رکھتی پاکستانی سیاست کے لیے اسے چاہیے کھل کے یا تو کہے کہ تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے آج تا کوئی ایسی میٹنگ نہیں کی جس طرح باقی لوگ قرآن پر حلف دے رہے ہیں اس طرح کھل کے بات کرنی چاہیے تھی پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ اگر اپنے آپ کو بچانا کہ جی میں وہاں موجود نہیں تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوا یہ اس طرح کی تو آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے محاوریں لیکن میں کہنا نہیں چاہتا اس سے بہتر ہے نہ بولنے تو زیادہ بہتر دیکھیں خان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے خان کو جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کا انجام دے اسد حمرو یا اس جیسے کتنے ہی لوگ یہ خان کے ساتھ نہ ہوتے ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ابھی بھی جو خان کو چھوڑ گئے ان کا کوئی نام سب نام ختم ہو جائیں گے ہر بھی جو کچھ بنے من کی ذاتی کوئی احسیت نہیں ہے اگر عمران خان جیل کے اندر رہے یا باہر جائے یہ زبردستی جیل کے اندر رہے یا باہر ملک کے باہر جیل سے باہر رہے یہ زبردستی الیکشن کروائیں گے تو بنگلہ دیش بنے گا مشرقی جرمنی بان جائے گا گر جائے گا جیسا سویت یونین گر رہا ہے اراک شام لیبنیا اگر انہوں نے اکل کے ناخل ہوئے تو پھر ترکی بنے گا ملیشیا بنے گا انڈونیشیا بنے گا جاپان جرمنی بھارت بنگلہ دیش بلکہ افغانستان دیکھ لیں آپ کے سامنے جنوبی کوریا ہے بہت سے ملک جمہوریت جہاں پہ آئی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے آئی وہاں پہ آپ کو پتہ احلات بہتر پاکستان تو پہلے بھی دس ابرتیو ملیشت میں تھا دوبارہ انشاءاللہ اٹھ سکتا ہے اس لیے ان کو چاہیے کمپنی کو تھوڑی سی اکل کریں ابھی بھی وقت ہے دیکھیں معاملات کو بہتر کرنے کا دنیا میں کے جو احلات چلنے آپ کسی صورت میں آگے نہیں بڑھ سکتے نہ یہ اپنا گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا معاملات ابھی میرے ساتھ قانونی رائے پہ بریسٹر محمد علی سیف موجود ہوں گے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں بلا شبہ تھوڑی بہتی نالج تو ہے لیکن اصل معاملات ان کے سامنے رکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اس پروریم اس میری وی لاغ کے بعد اگر آپ کو یہ ہو سکتا نظر آئے اگر وہ زیادہ لمبی بات ہوگی تو کوشش کریں کہ پھر آپ بعد میں